ساتھ خوش نصیب لوگ قیامت کے دن عرشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے جس ان اللہ کی عرش کے علاوہ کوئی سائیہ نہیں ہوگا سورت سوہ نیزے پر ہوگا ساتھ خوش نصیب لوگ عرشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کونسا ہے جس کا دل مسجد سے جوڑا ہے جس کا دل مسجد سے جوڑا ہے اب جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے مسجد کا انتظار کرنے والا مسجد کی عرض و تمنا کرنے والا مسجد کے ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل کو روٹیٹ اور سرکولیٹ اور آلٹرنیٹ کرنے والا عرشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دیا جائے گا پھر حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ کتاب السلام میں ہمیں حدیثیں پڑھیں گے وضاحت سے آج تو میں کوئی خلاصہ بتا رہی ہوں کہ جب ایک نمازی مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے آج ہی آپ نے ترجمہ پڑھا اس حدیث کا کہ جب ما خطو من خطو دن جب وہ کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتے جاتے ہیں مسجد کی طرف چل کے جانے والے کے لیے ہر قدم پر دست نیکیاں اور گناہوں کی بخشش اور ترجات کی بلندی کا وادہ موجود ہے اور مسجد کی طرف جانے والا حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ پھر اللہ پر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ہے یہ جدنی دیر مسجد میں رہتا ہے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کا عجر اس کو لکھ دیا جاتا ہے فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم وہ آج کی دعا ہم نے پڑھی بخشش اور رحمت کی دعا ہے